دیکھا وہ کونو کارپس کے درک ہیں اور وہ اتنے مظلوم درک ہیں شہر کے میں آپ کو بدا نہیں سکتا کہ ہر دوسرا بندہ اس کو کاٹنے کے پیچھے لگاوا ہے جس کو گھر میں اگر دوسری بار سالن بھی نہیں ملتا ہے نا وہ بھی بولتا ہے درک جو ہے مول دشمن اس کو کاٹ دو آچھا سی ہے ہاں یہ تھوڑی سی مزاعت ہو جائے بلکل میں ابھی میں گیا اور رسیلٹی اور علم دلہ وہ درک کٹے ہیں تو اس کی جگہ پر شوشل میڈیا پر ایک بڑی کیمپین چلی تو آج وہاں پہ نیم اور گلمور اور مختلف قسم کے درک وہاں پہ لگ گئے ہیں اور بڑے سائز کے لگے ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا چاہوں گا کہ آج سابقا میر کراچی مصطفہ کمال کی وقت میں وہ درک لگائے گئے ہیں کونو کارپس جب وہ لگائے جا رہے تھے تب آپ کہاں تھے اگر یہ مول دشمن درک ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں اتجاج کی آج آپ کو بیس سال بعد یاد آ رہا ہے کہ یہ مول دشمن درک ہے جیسا آپ نے کہا اس کے روٹس جو ہیں زمین کے اندر چلی جاتے ہیں اور پانی پی جاتے ہیں میں نے نہیں کہا سرکار کہہ رہی ہے اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا چھوٹی سی آپ کے گھر کے جو پانی کی لین ہے اس کا جو پانی وہ اٹھارہ فٹ ہے تو وہ کیا سو فٹ سے پانی کیچ لے گا نہیں کیس سکتا ہے اس وقت کراچی شہر کے اندر بورنگ کا جو پانی ہے وہ ٹھائی سو سے تین سو فٹ پہ ہے اور اس بچارے درک کے جو روٹس ہیں وہ اٹھارہ فٹ پہ ہیں اور اس درک کے روٹس اور میں آپ کو بتاتا ہ ہوں کہ وہ زمین کے اندر بھٹے کے لیے نہیں جانتے وہ ہوریزنٹل ہی جاتے ہیں اچھو اس کا مقصد ہے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے نا اللہ نے اس درک کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ اس کو اپنے گرین بیلز پہ لگاتے ہیں تاکہ کم منٹینس پہ آپ کی گرین بیلز ہری بھری ہو جاتی آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں آپ اس کو شیپ دیتے ہیں آپ اپنے شہر کو خوبصورت بناتے ہیں اب میں نے کیا کیا اب میں ایک نیم کے درک اٹھا کے ایک سو بیس گرس اور اسی گرس کے گھر کے باہ ہوں تو تیس سال بعد وہ درک کا تنہ اتنا بڑا ہو جائے گا وہ ہماری دیوار بھی گرہ دے گا ہماری پانی کی ٹینک بھی پھار دے گا ہم بولیں گے دیکھیں درک لگانا کتنا نقصان دے عمل ہے کہ اس نے ہماری دیوار دے لیکن اس کی جگہ اگر ہم گلمہور عملتا شریفہ امروت کا درک لگاتے تو سو سال تک وہ درک آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا کیونکہ اس کی درک کے جو تنے ہیں وہ ایک سے ڈیڑھ فٹ کے نہ وہ آپ کی دیوار کو ڈیمج کریں گ صرف کون کون سے درک ہمیہ شہر میں لگانے چاہیے ہیں سب سے اچھا درک جو شہر میں لگانے کے لئے نلغہ میں گلمہور ہے عملتا سے شریفے کا درک ہے امروت کا درک ہے چیکو کا درک ہے جو اس شہر کے اندر سب بہت زیادہ لگے ہوتے تھے ہر گھروں میں لگے ہوتے تھے ہماری دادے دادی نانا نانے کی گھروں میں درک لگے ہوتے تھے جس پہ آپ کو توتے بھی نظر آتے ہوں گے انجوائے شریفے کا درک ہے آپ اس کو انجوائے کرتے تھے اور یہ بچار کونوں کا اور بس درگ آیا پانچ رویے کے ساتھ سے ہر بندے نے لگانا شروع کیا جب یہ لگ گیا تو اس کی جان کے دشمن بن گیا اللہ کے بندوں آپ جان کے دشمن بنو چلو بنو اس وقت جو لوگ ہیٹ سٹوک سے مرے وہ اس کی وجہ پتہ آپ کو کیا ہے کہ شیڑ نہ ملنا سایا نہ ملنا کم از کم اس وقت وہ درگ سایا تو آپ کو دے رہا تھا نا گرمی کے اندر آپ دس ہمر میں گاٹ دیتے اس کو اور دوسری بات یہ کہ آپ جائیں کراچی اسٹڈی جائیں آپ این ایڈیز جائیں پروفیسور کو بٹھائیں میٹنگ کریں لاکھوں کی تعداد میں وہ درگ لگے میں شہر کے اندر ایک تو نہیں لگے میں لاکھوں کی تعداد میں آپ اس طرح اس کو کٹنا کٹنا شروع ہو گئے آپ نے دیکھا وہ گرین بس جب بنی تو سفیدے کے درگ کتنے لگے ہوئے تھے نا کراچی کے پوری پٹی پورے درگ کٹ دی گئے اس کے آلٹرنیٹ میرے خاصے دس پندہ پورسنٹ بھی اس کے آلٹرنیٹ درگ نہیں لگے گئے تو شہر کا تو یہ حال ہونا تھا